امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جلد لائن آرڈر پر ایک اور اجلاس بلاؤں گا صدر آصف علی زرداری کے وزیر داخلہ سن زیاء علیہ السلام لینجار سے ملاقات میں گفتگو صبائی وزیر کی صدر مملکت کو امن و امان کی صورتحال اور کراچی میں سویٹ ٹرائمز پر تفصیلی بریفن نئے قرض پروگرام کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کا پلان بنیادی تیرف میں پانچ روپے سے زائد اضافے کی ورکنگ مکمل جلد نفاظ ہوگا پاکستان نے آئی ایم ایف کو تمام پیشگی شرائط پر عمل درامت سے متعلق آگاہ کر دیا عالمی درائے کا پاکستانی اقدامات پر اظہار اتمنان وفاقی بجٹ کے اثرات آنا شروع غریب دال سے بھی گیا درامدی ٹیکس میں رد و بدل کے بعد قیمتوں میں چالیس سے پچاس روپے فی کلو اضافہ پشاور میں گاڑیوں کے انجن سمیت دیگر پارٹس بھی مہنگے ہو گئے کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں فارنگ تیس سالہ نوجوان جا باہک شناخت نہ ہو سکی ماری پور سے خاتون اور بچوں کی لاشوں کی برامدگی پوس موٹم رپورٹ میں زیادہ دی کی شواہد ملے وزیراعظم شباز شریف کی دشنبے میں تاجک ہممن صاحب قاہر رسولزادہ سے ملاقات برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا یادہ وزیراعظم کی کراچی بندرگاہ تجارت کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش آزربائی جان کی صدر الہام علی ایف اگلے ہفتے پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے دفاع، سلامتی، سرماہتاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی متعدد مہائدوں پر دستخط کا امکان عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاسس آمیر فاروق نے کہا آئندہ ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا لاہور میں مہنی کی تقریب میں ہوائی فارنگ سولہ سالہ لڑکی جانبہاک فرار ہونے والے ملزم کییں گرفتاری دے دی لاہور میں نو سالہ بچے پر چوری کا الزام دکاندار آپے سے باہر بچے پر تشدد کر کے مو کالا بھی کر دیا سبززار پولس نے ملزم یوسف کو دھر لیا اور پاک پتن میں سلا کے لیے دوست کے پاس آنا مہنگا پڑ گیا گلے ملتے ہی دوست نے دوست کو خنجر گھوم دیا یاسر شدید زخمی حالت میں ساہیوال منتقل موسیقا